پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے بار بار مائک پہ آ رہا ہوں میرے مقدر میں بھی ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے دے دیا ہے میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس گاؤں کی عوام کا پیارے نبی سے میل ہے آتا ہے جو بھی مائک پر نوٹوں کی پیلا پیل ہے سب کی گاڑی پٹلی پر ہے اپنی گاڑی پیل ہے خیر کوئی بات نہیں بھائیہ یہ بھی سب قسمت کا کھیل ہے برنہ آپ دیکھ رہے ہو کبھی نس بندی کبھی چک بندی کبھی دیو بندی کبھی گوش بندی کبھی نوٹ بندی کبھی پیاز بندی ایسی ایسی بندیاں لگ رہی ہیں مگر سننی مسلمان کو کبھی احساس نہیں ہوتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے مسلمانوں کو بھگا دیں گے میں نے کہا نادان ہندوستان ترے باپ کا نہیں ہے میرے خواجائے پاک کا ہے اور اس ہندوستان میں جب تک غریب نواز کا مازار رہے گا ہندوستان میں مسلمان شان کے ساتھ رہے گا جب ہاتھوں کو اٹھا کر کہو سبحان اللہ اور بلندباس سے کہو یا رسول اللہ کون کہتا ہے آج لوگ کہتے نہیں کہ مسلمان اتنگ بادی ہیں یہ ہیں اور وہ ہیں ہم ایسا کر دیں گے بیسا کر دیں گے میں نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ہم دل میں بطن نہیں رکھتے تمہاری طرح سے ہم نفرتوں کا من نہیں رکھتے ارے نوٹ بندی سے نہ ڈراؤ ہندوستان بانو ہم کو جکات دیتے ہیں ہم کالا دھن نہیں رکھتے جکات دیتے ہیں ہم کالا دھن نہیں رکھتے اور سنو کمر کو توڑنا سورج بلانا کس کو آتا ہے یہ تمام ممبر پر علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دعائیں لیتا ہوا آپ حضرات کی سماتوں تک یہ شیر پہ چاہتا ہوں محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ کمر کو توڑنا سورج بلانا کس کو آتا ہے حکومت چاند تاروں پر چلانا کس کو آتا ہے زمین کربلا سے آج بھی آباد آتی ہے نبی کے دین پر گردن کٹانا کس کو آتا ہے زمین کربلا سے آج بھی آباد آتی ہے نبی کے دین پر گردن کٹانا کس کو آتا ہے ابو جہلو امیہ کی کہاں پر لاش تڑپے گی ابو جہلو امیہ کی کہاں پر لاش تڑپے گی زمین بدر کا نقشہ بنانا کس کو آتا ہے زمین بدر کا نقشہ بنانا کس کو آتا ہے تو لیجی حضرات بڑی تیجی کے ساتھ ہندوستان میں بڑی تیجی سے سفر کرنے والا وہ عظیم خطیب یہ کہہ دو تو بیجا نہ ہوگا ایک چاند سا پیکر خلوص و صلاحیت کے جوہر خانقائے رزبیا کے شیرِ نر نجدی بہابیوں پر جب کرتے ہیں بار بکھر کر نجدی بھاگتے ہیں دربدر سولے کلیوں کے باستے شیرِ ببر غلامِ ساکیِ کوسر قوم کے رہبر سنڈیوں کے دل پر خطابت کے جوہر علم کے سمندر عمل کے پیکر یہ ہے رزبی خنجر ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو یا رسول اللہ یہ ہے رزبی خنجر خطیب و کمال وائد شیرِ مکال مقررِ بمثال واصیفِ حسان و بلال سنی جن کی تقریر سن کے ہوتے ہیں خوشحال نجدی بہابی ہوتے ہیں بدمست بدحال مائک پر حضرتِ اللہ مولانا مفتی محمد آفتاب علیہم کبلہ مندری سنبھری کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک سارا مجمعہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دل لگا کر نار لگائیے محبت سے استقبال کیجئے نارے تکبیر پتہ نہیں بیچ میں ہمارے بھائیوں نے چادر کو سمائٹ کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اپنے گھوٹوں کو بیٹھے ہوئے ہیں حضرت یہ گھوٹے کرائے کے نہیں ہیں آپ کے ہیں ان گھوٹوں کو چھوڑ دو جب گھوٹوں کو کوئی پکڑ لیتا ہے تو وقت آ جاتا ہے قریب کونسا وقت نیند کا آپ اپنے گھوٹوں کو گھوٹنوں سے ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبت سے استقبال کریں نارے تکبیر نارے رسالت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت بستی بستی کریا کریا علم کا دریہ فیض کا دریہ نارے تکبیر مفتی آفتہ والم مندری صاحب قبلہ علماء اہل سنت اسی شیر کے ساتھ دیکھ لو ان کو یہ شیر ہے شیروں کی گرراہٹ نہیں جاتی یہ شیر ہیں شیروں کی گرراہٹ نہیں جاتی یہ لہجہ نرم بھی کر لیں تو گناہٹ نہیں جاتی یجیدی بھاگ جاتے ہیں گھما کر جنگ سے منڈی حسینی لڑتے ہیں جب تک کہ گردن کٹ نہیں جاتی اور ندا کے شیر ہیں باطل کو جیر کرتے ہیں صدا مقابلہ شیروں کا شیر کرتے ہیں فلک کو جدہ جہاں پر بجلیا گرانے کی انہیں بھی جدہ بہی پر آشیہ بنا دی